تاہم اس میں انسان نے پھر کچھ اور سٹیپ لیے وہ کیسے کہ اس نے نئے نئے تجربات شروع کر دیئے چنانچہ یہ لوگ سور بہت پالتے ہیں اور سور کا جو منیور ہوتا ہے نا وہ زمین میں ڈالیں تو فصلیں جل جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے منیور میں فاس پورس بہت زیادہ ہوتا ہے ایک حد تک تو فائلے من ایک حد سے زیادہ ہو تو نقصان دے اب انہوں نے انوائرو پگ بنایا اس کا نام رکھا انوائرو پگ اور کیا کیا کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے اکلائی بیکٹیریا وہ اور ماؤز کے دی این اے کو ملا کر انہوں نے پگ کے ایم ایک ایسا سور بنا کہ جس کے منیور کے اندر فاس پورس سیونٹی پرسنٹ ریڈیوز ہو گئی اب سیونٹی پرسنٹ ریڈیوز ہونے سے اس کی منیور کام آنے لگ گئی تو اس کا نام انہوں نے رکھا انوائرو پگ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں ایک شیشن کا درخت دنایا پپلر کا اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ جو پانی کے اندر جو پانی کے اندر کنٹینمنٹس ہوتی ہیں نا وہ ان کو یوز کرتا ہے یعنی جو پانی کو پولیشن کر دی جاتی ہے تو عام درخت تو ساف پانی استعمال کرتا ہے اور اگر پولیشن زیادہ ہو جائے تو درخت مر جاتا ہے نہیں نہیں درخت ہی ایسا بنایا کہ جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس کی عام ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ وہ چیز ہوتی ہے ٹرائی کلورو اتھلین وہ یوز ہی اس کو کرتا ہے اور ساف پانی کو وہ دوسری جگہ پر بھی دیتا ہے تو گویا پولیوٹڈ پانی کو ساف کرنے کے لیے درخت مرجی کے بنا لیے گئے سلمن فش کا جو گوشت ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے خاص طور پر سائنسی ملکوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے اب چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تھی تو انہوں نے ایک ایسی سلمن بنائی کہ جس کا گروت ریٹ نارمل سلمن سے ٹئی گنا زیادہ ہوتا ہے عام مچھلی فرض کرو اگر ایک سال کے بعد دو کلو کا وزن پاتی ہے تو وہ دو مہینے میں دو کلو کا وزن پا لیتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے عام مرگی سال بعد جا کر اس سائز کی بنتی ہے اور آج کل جو یتیم مرگیں پا لے جاتے ہیں تو وہ چند مہینوں کے اندر بلکہ دنوں کے اندر اتنا وزن لے لیتے ہیں تو انسان نے اب ان چیزوں سے یوں اپنا فائدہ حاصل کرنے شروع کر دیا پھر ایک سٹیپ اور آگے بڑھے انہیں نے کہا کہ بعض بیماریوں کی ویکسین ہوتی ہے اور وہ انسان کو استعمال کروانی پڑتی ہے جیسے کولرا ہیپیٹائٹس بھی ان کے ٹھیکے لگانے پڑتے ہیں کترے پھلانے پڑتے ہیں پھر جا کے کام بنتے ہیں انہیں نے کہا نہیں 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 اس کی ویکسین سبزیوں میں شامل کر دو چنانچہ ہیپیٹائٹس اور کولرا کی ویکسین پوٹیٹو میں بنانا میں لیٹس میں اور کیرٹ میں ان چار چیزوں میں کامیابی سے ڈالی جا رہی ہے جو مندہ اس کو کھائے گا ان بیماریوں کی ویکسین خود بخود ہو جائے گی پھر اس نے میڈیسنل ایک بنایا کیونکہ عام جو انڈا ہے انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کا ایک محدود فائدہ ہے کچھ نقصانات بھی ہیں مگر اس نے کہا نہیں مجھے تو ایسا انڈا بنانا ہے جو کینسر کی بیماری کو ختم کرے چنانچہ میڈیسنل ایک بنا ایک بنا اس کا جو ایک وائٹ ہے اگر اس کو کھایا جائے تو وہ کینسر فائٹننگ میں انسان کی ہیلپ کرتا ہے اسی طرح انسان نے سکن سکن کینسر کا بھی علاج جھون ریا اب ان دنوں میں انسان نے تیرہ عدویات ایسی بنائی ہیں جن کو جنیٹک ڈرگ کہا جاتا ہے آنے والے وقت میں یہ جو ہمارے فارمیسی کے سٹو رہنا یہ سارے ختم ہو جائیں گے پھر انسان کے ڈی این اے کا علاج ہوا کرے گا اور انسان کو جنیٹکلی ٹریٹ کیا جائے گا وہ دمائیاں ہی ڈیفرنٹ ہوگی تھوڑی سی دمائیوں کی ضرورت ہوگی اتنے بڑے سٹوروں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یہ مو سے جو ہم بھر بھر کے ہتیلی میں گولیاں کھاتے ہیں یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا کچھ سرچے میں جنانکہ انسان نے انسولین جنیٹکلی بنا لی پھر ہیومن گروت کا ہارمون وہ انسان نے جنیٹکلی بنا لیا ہیری سیل لیکیومیا یہ جو سر گنجہ ہو جاتے ہیں نا تو نیچے کے جو سیل ہوتے ہیں ان میں خاص بیماری آ جاتی ہے ان کا علاج نکال لیا چنانچہ گنجوں کے سر پہ بھی دوبارہ بال آ جاتے ہیں پھر انسان نے ہیپیٹائیٹس بی کی ویکسین بنائی جنیٹکلی پھر جب انسان کے آرگن کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا تھا تو اس وقت انسان کا جسم انٹی بوٹیز کے خلاف فائٹ کرتا ہے اور وہ کئی مرتبہ ریجیکٹ کر دیتا تھا اس کیڈنی کو اور چیز کو چنانچہ آپریشن ناکام بندے کی دیٹھ ہو جاتی تھی اس میں انہوں نے جنیٹکلی ایسی دوائی بنا لی کہ جو اب انسان کے آرگن ٹرانسپلانٹ کے اندر کام آتی ہے اور اب ان کا مستقل انسان علاج کر رہا ہے چنانچہ مایوکارڈیل انفارکشن اس کے لیے بھی انسان نے ایک علاج نکال لیا ایک کمپنی ہے امریکہ کی اس کا نام ہی میٹک چنانچہ انہوں نے ایسی گائے بنائی اور ایسی بکرییں بنائیں کہ ان کے اندر ہیومن انٹی باڈی ہوتی ہے یعنی انٹی باڈی تو انسان کے جسم میں مگر نہیں ایسی بکری ایسی گائے بنا لی کہ ان کے اندر وہ انٹی باڈی بڑھتی ہے اور وہاں سے لے کے انسان کے لیے استعمال کرنی پڑے تو انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے اسی طرح ایڈز کے لیے اس وقت جنیٹک ڈرگز کے اوپر کام ہو رہا ہے انفلمیشن جو جاتی ہے جسم کے کچھ حصوں کی سوچ جاتے ہیں اس انفلمیشن کو ختم کرنے کے لیے جنیٹک ڈرگز بنائی جائیں ہے اور انفیکشیس ڈیزیزز کا علاج بھی اب اسی طرح کیا جا رہا ہے جنیٹک کی دوائیوں سے چنانچہ جس چیز پر آج کل سب سے زیادہ جنیٹک انجنرنگ میں کام ہو رہا ہے یہ لائن اس آجز کی تو نہیں لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناتے جو چھوٹا موٹا مطالعہ کیا تو چند باتیں آپ کے بھی علم میں لانے کے لیے اس موقع پر ضروری ہیں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ انٹی ایجنگ پہ ہو رہا ہے کہ انسان کہتے ہے جی سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ایجنگ ہے کہ بندہ بڑھو ہو جاتا ہے لہذا بڑھاپے کا علاج نکالو اب بڑھاپے کا یہ علاج نہیں کہ بھئی بڑھاپا آئے ہی نہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایجنگ کی وجہ جبل ہو جاتی ہے یعنی بچے کے اندر کینسر کی پروبیبیلیٹی تھوڑی نو سال کے بعد پہلے سے دگنی اٹھارہ سال کے بعد پہلے سے دگنی ستائی سال کے بعد پھر دگنی پھر اگلے نو سال کے بعد اور دگنی ہر نو سال کے بعد جب بیماری کی رفتار اور چاند سے دگنے ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل بیماری تو پھر یہ ہوئی تو سائنس دان کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹی ایجنگ کے اوپر کام کر کے اس کے دو نتیجے حاصل کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک انسان کی جو ایوریج عمر اس وقت ہے اس سے دس سے پندرہ سال اس کی ایج اور پرولونگ ہو جائے گی مگر اصل فائدہ یہ کہ انسان عمر کے آخری حصے تک بیماریوں سے پاک رہے گا وہ کہتے ہیں کہ جی چھیک ہے عمر تو ہے نوے سال مگر نوے سال تو جا کے آتے ہیں نا دیر سے اور چالیس سال سے لو بیک پین شروع ہو جاتی ہے اور پنتالیس سال سے گھٹھوں کی درد شروع ہو جاتی ہے اور پھر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یہ جو بیماریوں کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ بیماریاں نہ ہو جو لائف کین بی این میں اللہ نے لکھ دیا اسی کے مطابق موت آئے مگر ہیلڈی لائف ہونی چاہیے بندے کی اور یہ ایک ایسے ٹارگٹ ہے کہ جس کو ایچیو کر لینا کوئی اتنا مشکل نظر نہیں آتا چنانچہ کوالیٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے آج قصائص دان کام کر رہا ہے لہذا دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار گیارہ تک یہ جو تین سال تھے ان کا نام دیا گیا پوری دنیا میں ایج آف جینیکٹک میڈیسن کہ یہ تین سال جینیکٹک میڈیسن کے بریک تھرھو کے سال ہے تو اگر بریک تھرھو ہو گیا کچھ بیماریوں میں تو آئندہ باقی بیماریوں ہی بہ جائے گا چنانچہ دو بیماریاں جو پہلے ناقاول علاج کہی جاتی تھیں آج ان کا علاج ہو رہا ہے بچوں میں ایک بیماری ہوتی ہے ببل بیبی ڈیزیز اس ببل بیبی ڈیزیز میں انسان کے جسم میں دو جین ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسنگ ہوتا ہے اور اس کے مسنگ ہونے کی وجہ سے دوسرا جین بھی کام نہیں کرتا تو انسان کا ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے کام نہیں کرتا اور ایمیون سسٹم نو نکی مجھے سے بچہ مر جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا لیکن آج کی جنیٹک انجین رنگ نے اس جین کو ڈھونڈ لیا اور وہ جین بچے میں اس طرح داخل کرتے ہیں کہ دونوں جین مل کر اس کا ایمیون سسٹم کام کرتا ہے اور بچہ صحت من انسان کی زندگی گزارتا ہے اسی طرح لیور کنجین ایمروزز ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے ایک بچے کی آنکھوں پر کچھ عرصے کے بعد ایسا موتی اب بند آتا تھا کہ وہ اندہ ہو جاتا کچھ عرصے کے بعد آج جنیٹیکلی اس کا علاج نکال لیا گیا اور اس بیماری کے بچے شفا پا کر ستر ستر سال کی عمر تک بینائی کے ساتھ زندہ رہ سکتے تو ایسی بیماریوں کا علاج بھی انسان نے کرنا شروع کر دیا اب ایک نئی چیز پر انسان نے کام کیا اس کا نام ہے زیو ٹرانس پلانٹ زیو ٹرانس پلانٹ کا کیا مانا کہ انسان کے جسم میں جن آرگنز کی ضرورت ہے اس کو جانوروں کے اندر بنایا جائے اور جانوروں سے نکال کر پھر انسان کے جسم میں اس کو لگا دیا جائے اور وہ سپیٹ پارٹ کام کرنے لگ جائے اس کو کہتے ہیں زیو ٹرانس پلانٹ اب انسان کے جسم کے ساتھ سب سے زیادہ جانوروں میں سے چیمپینز کی مشابعت ہے مگر چیمپینز دنیا میں ہے بہت تھوڑا اب اس کے بعد نیکسٹ آپشن وہ بابون کی رہ جاتی ہے یا پیگ کی رہ جاتی ہے تو پیگ تجربات کے لیے بعض سائنس دانوں کو جو مسلمان ہوتے ہیں قابل قبول نہیں ہوتا لہذا اب ان کو محسوس ہوا کہ ہمیں بابون پر محنت کرنی چاہیے چنانچہ انسان کے پارٹ کو بابون کی باڈی کے اندر گروہ کیا جاتا ہے اور جب وہ بن جاتے ہیں تو وہاں سے نکال کر اس کو انسانوں کی باڈی میں استعمال کرتے ہیں اور باڈی اس کو اکسیپٹ کر لیا کرتی ہے یہ زیو ٹرانس پلانٹ یہ انسانی دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے والی چیز ہے چنانچہ آج کا مادی دور ایسا ہے کہ انسان نے ہزاروں کے حساب سے ڈی این اے کو ڈی ہماری کا علاج کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروانا تھا جیسے ہم ہر سال ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ لکھ دیتے ہیں جی کہ لپیٹ پروفائل فلان 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 ایس آر سارا چیک کرواؤ پتہ چلے کہ تمہاری صحت کیسی ہے تو کینیڈا میں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جنیٹک بیس ٹیسٹ ہے اس میں آنے والے بیس سالوں میں انسان کو جو بیماریاں آ سکتی ہیں ان کی ڈیٹیل آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو یا کوئی خاص وقوع نہ ہو روٹین کی بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی اور ہو جاتی ہے چھے سال بعد شگر کی بیماری ہوگی ہو جاتی ہے اتنے سال بعد جوڑوں کا درد ہوگا ہو جاتا ہے وجہ کیا کہ ڈی این اے کے اندر وہ ٹائم سکین موجود ہوتی ہے باڈی کا ریسپونس بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنی عمر میں جا کے پھر کیا کی پرفائل دینا شروع کر دیں تو آنے والے وقتوں میں یہ جو میڈیسنل ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائیں گے اور انسان حیران ہوا کرے گا چنانچہ ایک نئی چیز آج کل ہو رہی ہے ڈاکٹر لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں مگر میں اپنے عام بھائیوں کے لیے اس کو انفرمیشن کی طور پر بتا رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک آت ہوتی ہے اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے کچیزیں ہوتی ہیں اس کو ایمبلیکل کارڈ کہتے ہیں ایمبلیکل کارڈ کہتے ہیں اس کارڈ کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے آج کل اس کو سیو کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے محفوظ کرو کیونکہ وہ بلڈ جب نکلتا ہے تو اس کے چند سیکنڈ یا منٹ تک وہ ٹھیک رہتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ سیل اور ان کا نیمل بدل انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آج کل یورپ میں جو بلڈ بینک بنتے تھے انہوں نے جنیٹک بنانے شروع کر دی وہ ہر بچے کا پانچ آزار ڈالر سات آزار ڈالر پے کرتے ہیں اور اس کا جو انبلی کارڈ کا بلڈ ہے اس کا سیمپل لے کے اس کو محفوظ کروا دیتے ہیں پھر اس کے جو بھائی دینے ہوتے ہیں آئندہ ان کی بیماریوں کے لیے جو علاج ہوگا وہ اس بچے کے ان سیل سے حاصل کیا جا سکے گا سٹم سیل وہاں سے لے لیتے ہیں اور اس کا علاج حتی کہ اب بعض یورپ کی کمپنیوں نے پاکستان کے کمپنیوں سے بھی ایگریمیٹ کرنے شروع کر دی ہے اور امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایڈوٹائزمنٹ بھی شروع کر دی کہ ہم ایمبلیکل کارڈ کے جو بلڈ ہے اس کو ہم سیو کرواتے آنے والے وقت میں انسان ہر انسان کے ڈیٹے کو سیو کر لیا جائے گا اور پھر اس جیسا ایک نیا انسان پیدا کرنا اس کی کوشش کی جائے گی اور یہ چیز سمجھ میں تو آنے لگ گئی ہے ایک تیش کلچر لیب وہ کیا چیز ہے بھئی کہ آپ کے پاس اگر ایک آلو ہے آپ اس کے ہر سیل سے ایک آلو کا پودا پیدا کر سکتے ہیں ٹیوب کے اندر ان ویٹرو آپ پودا بنا سکتے ہیں اور پھر اس سے ایک ورائیٹی آگے چلا سکتے ہیں اب ایک آلو سے اگر کروڑوں آلو بن سکتے ہیں اسی جیسے ہوں گے ہوں بہو ہر چیز میں تو پھر ایک انسان کے اگر دی این کو سیو کر لیا اور اس کے سٹیم سیل کو سیو کر لیا اور ایمبیلیکل کارڈ کے بلڈ کو سیو کر جانور پر اس کا تجربہ شروع کر دیا جانور پر تجربہ کیا شروع کیا ذرا غور کی جئے کہ بعد ایسے جانور تھے کہ جن کہ جن کی دنیا کے اندر نسل ہی ختم ہوتی جارہی تھی جیسے وائٹ لوین دنیا میں بہت چند دیکھ رہ گئے اب ان کو وہ سیو کر رہے مگر ان کے سیو کرنے کے ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ ان کی انفرمیشن کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بچے کو عام شیرنی کے رحم میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے وہ جو نایاب جنس ہوتی ہے اس کے بچے پیدا ہونے لگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جانور قیمتی تھے اور ان کی نسلیں ختم ہو گئیں ہم اس طرح ان کی نسلوں کو دوبارہ دنیا کے اندر لے کر آ جائے اور یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان یہ کیسے کر سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے کام کرنے شروع کر دیئے کہ جنہوں نے واقعی آج انسانی عقل کو حیران کر کے رکھ دیا مگر اس کی انتہا کھا ہوگی اصل میں یہ نکتہ تھا جو آج سمجھانا تھا جس کے لیے اب تک سارا یہ میں نے زمین ہموار کی گراؤنڈ بنایا اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں کی لیکن چکہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے اور یہاں کام کرنے والے لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں اور یہ لوگ جین کو اور ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور موڈیفائیڈ سیڈ کو یہ کہ اب ہوگا کیا لگتا یہ کہ پہلی ٹیکنالوجیز واسطہ تھیں ذریعہ تھیں سبب تھیں یہ جینیٹک ٹیکنالوجی یہ اب قیامت کے آنے کا سبب بنے گی کیسے بنے گی پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے قیامت آ سکتی ہے ایمان تھا مانتے تھے اکل نہیں سمجھ پاتی تھی مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ ہے قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا کیسے possible ہے ٹھیک ہے عمل والے زیادہ نہ رہیں خدا کو تو ماننے والے رہیں گے مگر مگر ایسی حالت کہ خدا کا نام بھی نہ آتا کسی کو یہ کتنی عجیب چیز اکل کو سمجھ میں نہیں آتی پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان ہی ختم نہیں ہوں گے عیسائی بھی ختم یہودی بھی ختم جس لیے کہ ہمارا اور ان کا رسالت میں فرق ہے خدا کو مانتے تو وہ بھی ہیں ہم ایک مانتے ہیں وہ تین مان لیتے ہیں مگر وجود خدا کے تو وہ قائل ہیں نا گارڈ کو تو مانتے ہیں نا دولر کے اوپر لکھا ہے in god we believe تو خدا کو تو مانتے ہیں اب جب حدیث نے کہا خدا کا نام لینے والا اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی مسلمان ہوگا نہ کوئی عیسائی ہوگا نہ کوئی یہ ہوگا دین جان نے والا ہی کوئی نہیں ہوگا ایسے شرار الناس کے اوپر قیامت قائم ہوگی یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر اب جنیٹک انجیننگ نے اس معاملے کا سمجھنا آسان کر دیا وہ کیسے کہ اور چند سالوں میں یہ کام آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا فوٹوکاپ یا نکلنی شروع ہو جائیں گی تو انسان یہ چاہے گا کہ ایسا انسان سیلیکٹ کیا جائے جو اکل میں تو آئنسٹائن جیسا ہو نیوٹن جیسا ہو نوبل پرائیز وینر ہو صحت بڑی اچھی ہو بیماریاں اس کے اندر سے جنیٹیکلی ختم کر دی جائیں پوری زندگی صحت کے ساتھ کام کرتا ہو تو یہاں تک تو بات تھی ٹھیک مگر جو شیطانی دماغ ہے وہ پھر ایک قدم آگے بڑھے گا وہ کیا کہ ایسا انسان کے ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ خدا بیزار بھی ہو دہریہ ہو ذہنیتی دہریہ والی ہو وہ سنئینا خدا کا نام مانئینا خدا کو تو آج دنیا میں دین سے بیزاری پیدا کی جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین بیزار طبقہ وقت کے ساتھ بڑھتا جارہ ہے کہتے جی نامی نہ لو دیس کفی نہ تو رو ایسی محنت کی جاری ہے کہ دین بیزار بن جائیں لوگ اور ان کے اندر اضافہ ہم رود ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خاص طور جو نئی نسل ہے جس کو انٹرنیٹ مل گیا موبائل کن مل گیا وہ اپنے دوستیوں کے چکر میں ایسے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام کی ببنیاں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو ایمان کارا وہ تو ایمان سے خارج ہو گئے تو دین بیزار لوگ اس وقت پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے اور اسی لیے یہ جو سیل فون ہے نا ان کا راتوں کو استعمال فری کر دیا گیا ساری رات کرو بات پتہ جو رات کو باتیں کرے گا تو بزنس بات پہنچی تیری جوانی تک چنانچہ کالجوں کے یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں چھے گھنٹے حضرت آٹھ گھنٹے میں بات کرتا ہوں میں پانچ گھنٹے بات کرتا تھا ہر رات آٹھ آٹھ گھنٹے نیٹ ورک نیٹ ورک فری لہذا نونو گھنٹے اب ماں باب خوش ہو کے سوئے ہیں بچی کمرے میں پڑھ رہی ہے اور گھنٹے تین گھنٹے اس طرح بات کر رہی ہے جس طرح میاں بی بی ایک بسکر پر سوئے ہوئے ایک نوسے کے قریب سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اب جب حالت نوجوانوں کی یہ ہوگی تو بے حیائی عام ہو جائے گی فرسٹیشن عام ہو جائے گی اور نوجوان کہیں گے جی کیا پابندی ہیں ہم سے تو پابندی ہیں بردائش نہیں ہوتی لہذا اس اس ٹکنالوجی کے ذریعے دین بیزار لوگوں کو زیادہ کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان نوجوان دیکھنے میں مسلمان مگر پسند نا پسند کے حساب سے وہ بالکل غیروں کے طرح پر چلنے والا اسی کا طالعہ میں اکبال نے کہا تھا کہ تیرے گلے کے اندر کسی کی ادھار مانگی ہوئی گفتگو ہے تھینک یو کا لفظ آتا ہے جزا اللہ کا نام ہی نہیں آتا شکریہ کا نام ہی نہیں آتا ماں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا لفظ سکھانے کی بجائے شروع یہاں سے کرواتی ہے تو انکل تو انکل لیتل سٹا آئی ونڈر وٹ یو آر تو حکیم علمت نے کہا نام اقبال نے در گلو گفتگو ہا مستع تیرے گلے میں دشمنوں کی اور غیر کی مانگی ہوئی گفتگو ہے در دلے تو آر دو ہا مستع اور تیرے دل میں غیر کی مانگی ہوئی آر دو ہیں مسلمانوں والی آر دو ہیں نہ رہیں میں تحجد گدار بن جاؤں میں پاک دامنی کی زندگی گدار ہوں میں اخشی اخلاق والا بن جاؤں نہیں غیروں کی آرزویں وہ آگئیں سروحایت را قباہ خاستہ تیرے سراتا نے غیر کے لباس کو اوڑ لیا اپنے اوپر پہن لیا کمری آنت را نواہ خاستہ تیری کمری نے غیروں کے زمزمیں گانیں شروع کر دیئے چنانچہ آج بیٹھ کے غیروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی تکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہم تو بہت پیچھے رہ گئے بھئی تکنالوجی کو تکنالوجی کے درجے میں رکھیں اس کو ایمان پر تو مقدم کرنا شروع نہ کرے نا ایمان اپنی سروحایت را قباہ خاستہ کمریانت را نواہ خاستہ آن نگاہ سر ما زاغ البسر پیش قوم خیش باز آید اگر وہ ہستی جس کی نگاہ دیکھنے کبھی خطا نہیں کر سکتی تھی اللہ نے گواہی بھی فرمایا اگر وہ ہستی کبھی آج کے دور میں اس دنیا میں واپس آ جائے تو آج کے مسلمان کو دیکھ کر وہ یہ کہے گی میرے مولا یہ فرمائیں گے اے نوجوان تم میرا نہیں ہے تو حالت تو یہی ہو گئی ہے آج کے مسلمان نوجوان کی نماز پڑھنا مشکل نیکی کرنا مشکل چہرے پہ سنت سا جانا مشکل اور جو غیروں کے کام ہیں سب کرنے اس کے لیے آسان تو سمجھیں یہ پہلا سٹیپ ہے دین بیزار لوگ بنانا جب یہ بن جائیں گے تو نیکس سٹیپ ہوگا جنیٹک انجینرنگ کے ذریعے خدا بیزار انسان پیدا کرنا اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ مختلف بلکوں میں کہہ دیا جائے گا کہ بھئی اگر تم میہ بی وقت گزار نہ چاہتے ہو گزار بچہ چاہتے ہو تو تم ہمارے پاس بینک میں آؤ ہم تمہیں ایک ایسا بیج دیں گے کہ جس سے تمہارے آئنسٹائن لیول کے دماغ والا آئی کیو لیول بچہ پیدا ہوگا اور صحت ایسی ہوگی ایسا دیماریوں سے پاک ہوگا اور جو عورت ایسا کرے گی ہم اس کے ٹیکس کو معاف کر دیں گے تو مادی دنیا کی عورت اس کو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں لہذا وہ بچہ لینے کے لیے وہاں چلی جائے گی چنانچہ مارشل ریس بنانے کی نیت سے دنیا کے اندر خدا بیزار انسان بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ایسے ہوں جو خدا کا نام بھی سننا پسند نہیں کریں ان کے نزدی بھوگ لگی کھا لیا کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی پیاس لگی لوگوں میں بیٹھ کے پانی پی لیا کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی نیت آئی گھر کے لوگ موجود ہیں سو لیا سب کے سامنے شرم محسوس نہیں ہوتی وہ کہیں گے ہاں جب تمہیں جنس ضرورت محسوس ہو تو اگر کے سب لوگ موجود ہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو جیسے بیٹھے آئس کریم کا تم کون کھا رہے ہو شرم نہیں آتی سیکس کرتے آنے والے وقت میں انسان کو شرم نہیں آئے گی اور یہ دین بیزار نہیں یہ خدا بیزار لوگوں گے چنانکہ حدیث پاک سے اس کا اشارہ ملتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قرب قیامت میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرنے لگے گی مجمع تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں وہ عورت راضی ہو جائے گی تو وہ مرد اور عورت اس مجمع کے سامنے زنا شروع کر دیں گے پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ کہے کہ آپ لوگ اوٹ میں چلے جائیں یہ اللہ کے پیارے حبیر ہوں اس پیارے حبیب کی عظمت کو ان کی تعلیمات کو انہوں نے چودہ سو سال پہلے جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا دنیا ختم کیسے ہوگی میرے آقا نے اشارے کر دیئے لوگ آنے والے دور میں علامات بتا دیں گی کہ اب دنیا کی بسات التی جانے والی ہے اب یہ دنیا اپنے غیرت حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی آج کے کافر نے کہنا شروع کر دیا شائین اید سکنس فرق سوچیں اسلام کہتے ہیں حیاء ایک وصر ہے الحیاء شعبت من الایمان حیاء دین کا حصہ ہے نبی ریشان نے فرمایا جہاں حیاء ہوگا وہی بہتر ہوگا تو دین اسلام نے حیاء کو اچھا کہا آج کی سائنس دنیا لکھ کے لگا ہوتا ہے ملکوں میں شائین اس اس سکنس شرم بیماری ہے جنانتہ شرم کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے بھئی مرد عورت مل کے دوڑو بھئی کٹھی مجال اس قائم کرو کے جیل میں رکھ دیا یہ ساری باتیں بنیادی طور پر حیاء کو زندگیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے یہ محنت شروع ہو چکی ہے اور مختلف ملکوں کی قومیں وہ اس کو آہستہ آہستہ اپناتی جا رہی ہیں جو آج سے پہلے دور کی عورت کی زندگی تھی آج کے دور کی یعنی جیسے اور خبریں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ملک میں سیلاب آگیا فلاں ملک میں کہت آگیا فلاں ملک میں فلاں بیماری پھیل گئی فلاں ملک میں یہ مسئلہ آگیا اسی طرح ٹی وی کے اندر نارمل چینل کے اوپر آخر پر بتایا جاتا ہے کہ جو ننگے کلب کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا ننگے لوگ ٹی وی کی سکرین کے اوپر زنا کرتے دکھائے جا رہے ہیں اور اخباروں میں بلکل ننگی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے لکھا جا رہے ہیں یہ انسان کا حق ہے اور انسان کو حق ہونا چاہیے آہستہ 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 کے بعد اللہ کا تصبر ختم ہوگا پھر انسان قیامت کے جو ہے وہ طرف بڑھے گا لہٰذا یہ جنیٹک انجنرنگ بے حیائی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو فوائد ہیں وہ ہم بھی آسل کریں جو نقصان آتے ہیں ان سے ہم بچیں اس جنیٹک انجنرنگ کی مثال چھوری کسی ہے اب چھوری اچھ جیز بھی ہے اور بری بھی ہے کیسے کہ اچھا استعمال اچھا ہوتا ہے اس کا برا استعمال برا ہوتا ہے آپ پھل سبزیا کاٹیں تو چھوری بہت اچھی کسی بندے کے پیٹ میں گھوم دیں تو بہت بری اسی طرح یہ جنیٹک انجنرنگ ہے بیماری اندور کی خاطر جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا لیکن جو اس سے بڑھ کر معاملات ہوں گے وہ پھر برا ہوگا کہ بغیرت اور بے ایاء قسم کے انسان دنیا میں وجود میں آئیں چنانچہ دی این اے کے بیہیویرل ایسپیکٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے بیہیویرل کرنے والی چیز ایک بچہ پیدائش شربیلہ ہوتا ہے ایک پیدائش بے حیاء ہوتا ہے کوئی تو ہے نا چیز اندر ایک بچہ پیدائش بہادر ہوتا ہے ایک پیدائش بزدل ہوتا ہے تو ہے تو نہ کوئی چیز اندر اس کو کہتے ہیں بیہیویرل ایسپیکٹ اوپ ڈی ای ای اب اب اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں وہ اس راز کو ڈھونڈ لیں گے کہ فلاں چیز نہ ہونے سے اس بندے کے اندر سے غیرت خوفی صد جلی جاتی ہے فلاں بندے کے اندر فلاں چیز نہ ہونے سے اس کے اندر سے حیاء نام کی چیز چلی جاتی وہ دین بیزار لوگ اس طرح پیدا ہونے شروع ہوں گے اور وہ شرار ناس ہوں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی اب لگتا ہے کہ قیامت کا یہ معاملہ بہت دور نہیں رہا کچھے سے گاڑی چلتے چلتے جیسے پکے پہ پہنچ جائے تو منزل قریب نظر آتی میں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کیا حکمتیں ہیں نبی ریسی نے کہا میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک انگلی کے ساتھ دوسری انگلی جڑی ہوتی ہے آج آنکھ دیکھ بھی رہی ہے کہ واقعی قیامت آنے کی وہ راہیں ہم وار ہو رہی خود پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور خود دینداری کی زندگی گزاریں ہم اپنے آپ کو بدل لیں اللہ تعالی ہمیں اس بیج ہے اریانی اور پاسی کے وقت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قربے قیامت میں لوگوں جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بدل کے صحابی ان کا درجہ اونچہ ہوگا یا ان آنے والوں کا درجہ اونچہ تو آج کے دور میں جنس کم ہوتی جا رہی ہے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں ہماری یہ خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمیں ایسے وقت میں توفی کتا فرمائی کہ تھوڑی نیکی کریں گے اللہ تعالی پوری نیکی والوں کے ساتھ اٹھا دیں گے آج کی اس مجلس میں سچلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی جئے اور دلوں میں اہد کر لی جئے ہم حیاء کے علمبردار بن کر زندگی گزاریں گے جہاں حیاء ہوگی ہم اسی کو سپورٹ کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر ہم پردہ لائیں گے بچیوں کو نیکی کی طرف لائیں گے اپنے بچوں کو حیاء کی تعلیم دیتے رہیں گے اللہ ہمیں باہیاء زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور اسی حیاء کے اوپر اللہ ہمیں اپنے وقت پہ موت اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سود مستی جذب شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سود مکر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں دن دن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات آتی جگا جب غیر کے آگے نہ دن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات ہاتھ تو چھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من آ کر لیجئے سبحان ربی العلال البحاب اللہ صلی علی آقینا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک اے کریم آقا ہم آپ پیاجے مسکین بن دیں ہمارے گناہوں کو ماب فرما خطاؤں سے درگزر فرما حیوہوں کی فردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے اچکے کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگانگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما رہے رہے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما کرزوں سے محفوظ فرما مرزوں سے محفوظ فرما زلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما آنے والے وقت کو گزر وقت سے بہتر فرما آنے والے زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا جن گروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اے کریم آقا جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا خط لکھے فون کیے یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو بورا فرما ہمارے والنے نزیز اقارب جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے علا در اجاز ادا فرما حاج نزیز صاحب کے اہلیہ محترمہ کچھ حرصہ فہلے فوت ہو گئیں اللہ ان کی بخشش فرما ان کی قبر کو نور سے منور فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ان کے عذروں کو قبول فرما ان کے نیک عملوں کو قبول فرما اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما ان کی اولاد میں اللہ آپس میں اتقاق اتحاد محبت مودد پیدا فرما اے کریم آقا والدہ کی موجودگی میں ان کی دعاوں سے جو برکتیں تھیں اللہ ان سے محروم نہ فرما ان برکتوں کو اسی طرح جاری اور ساری فرما اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما اللہ ہمارا ملک مسائل میں گھر گیا ہے اللہ ان مسائل کے نکلنے میں آسانیہ پیدا فرما اللہ پریشانیوں کو دور فرما مصیفتوں سے محفوظ فرما کریم آقا ہماری ان دعاوں کو قبول فرما اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما اے کریم آقا جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت اطاف فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما اللہ اسلام کا بول والا فرما کفر کا مقالا فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار اطاف فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما اے اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا نیک مرادوں کو پورا فرما جو مانگا اطاف فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اطاف فرما اللہ جو ہمارے احباب حاجی صاحب ہمیں یہاں محبت کے ساتھ بلاتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی صدی محبت اطاف فرما اللہ اپنی رحمت سے ان کے جتنے کام کاج ہیں سب کو اللہ برکتوں کا ذریعہ بنا عزتوں کا ذریعہ بنا خوشیوں کا ذریعہ بنا جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما اے اللہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما فریشانی سے محفوظ فرما میرے مولا